یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے ان تین شاعروں کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ میں گزشتہ پندرہ بیس برس سے عدبی محافل پر لکھ رہا ہوں اخباروں میں اور میں نے محسوس کیا کہ ان تین شاعروں کو بڑا سمجھے جانے کے باوجود اچھا شاعر سمجھے جانے کے باوجود ان کا بہت کم کم ذکر ہوتا ہے عدبی محافل میں اس لیے میں نے ان تین شاعر یعنی کراچی لٹرچر فیسٹیول عدب فیسٹیول اردو کانفلس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں ان شاعروں کا ذکر میں نے کم سنا ہے سو ان کے انتخاب کا سبب صرف یہی تھا کہ ان کے بارے میں بات کی جائے بات تو کیا ہوگی لیکن ان کی صرف شاعر ہی سنی جائے تو میں چونکہ وقت کہا گیا ہے کہ میرے پاس پندرہ سے بیس منٹ ہیں تو میں جو نصر ان کی لائے تھا اس کو چھوڑتا ہوں اور میں اختر علیمان سے شروع کرتا ہوں نظم ہے تبدیلی اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سر پھرے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گرد و پیش اور ماحول کو بھول کر گالیاں دیں ہسیں ہاتھ پائی کریں پاس کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے کو سنیں اور کہیں اور اس نیک روحوں کے بازار میں میری یہ قیمتی بے بہا زندگی ایک دن کے لیے اپنا رخ موڑ لے کل کی بات کل کی بات ایسے بیٹھے تھے ادھر بھئیہ تھے دائیں جانب ان کے نزدیک بڑی آپا شبانہ کو لیے اپنی سسرال کے کچھ قصے لطیفے باتیں یوں سناتی تھی ہسے پڑتے تھے سب سامنے اممہ وہیں کھولے پٹاری اپنی مو بھرے پان سے سمدھن کی انہی باتوں پر جھنجلاتی تھی کبھی تن سے کچھ کہتی تھی ہم کو گھیرے ہوئے بیٹھیں تھی نعیمہ شہناز وقفے وقفے سے کبھی دونوں میں چشمک ہوتی حسب معمول سنبھالے ہوئے خانہ داری منجلی آپا کبھی آتی تھی کبھی جاتی تھی ہم سے دور اببہ اسی کمرے کے کونے میں کاغذات اپنے ارازی کے لیے بیٹھے تھے یک بیک شور ہوا ملک نیا ملک بنا اور ایک آن میں محفل ہوئی درہم برہم آنکھ جو کھولی تو دیکھا کہ زمین لال ہے سب تقویت ذہن نے دی ٹھہرو نہیں خون نہیں پان کی پیک ہے یہ امہ نے تھوکی ہوگی بیٹے نے کہا ایک شبخیز نے یہ سوچ کے اس دنیا کا سلسلہ یوں ہے کہ جو باپ ہے بیٹا ہو وہی اپنے ہمراہ لیا لخت جگر کو ایک رات راہ ماری کے لیے چل پڑا تاریخی میں دونوں چپچاب چلے جاتے تھے آگے پیچھے جب نکل آئے بہت دور تو ایک سمت کہیں باپ نے رکھ کے کسی گھر کی طرف دیکھا کہا وہ جو گھر ہے نا دیا رکھا ہے کھڑکی میں جہاں میں نے اس گھر کو کئی بار کیا ہے تاراج سن کے بیٹے نے کہا باپ سے لیکن بابا پھر یہ کیوں ہے کہ اندھیرہ ہے ہمارے گھر میں اور اس گھر میں ابھی تک بھی دیا جلتا ہے لطیفہ ان اخترالیمان کی آخری نظر لطیفہ یہ سوچتے ہی رہے ہم کے زندگی کیا ہے کوئی صحیفہ ہے پروردگار کا لکھا کوئی مومہ ہے یا حرفِ الفت و راحت جمال گاہ کے مقتل ہے آرزووں کا کوئی حبیبہ ہے قحبہ ہے کون ہے کیا ہے کوئی لطیفہ ہے سننے کا یا سنانے کا جواب پانے کی باری جب اپنی آئے گی تو کیا تماشا ہے اس وقت ہم نہ ہوں گے یہاں مصطفی زیدی کی کتاب کوہ ندہ اس میں سے میں ایک ان کی نصر کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑھ کے پھر ان کی نظمیں پڑھوں گا مصطفی زیدی لکھتے ہیں اپنی کم علمیت بلکہ جہالت کے باوجود جس بلک میں میں رہتا ہوں وہاں میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہوں اور جن لوگوں سے ملا جلا ہوں ان سے میں نے اکثریت کو اپنے سے بھی زیادہ بے مایا پایا ہے اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا متبدن حصہ جس بلند شائری کا طالب ہے وہ میرے بس میں نہیں اور میرا اپنا ملک جس قسم کی شائری کا عادی ہے وہ بھی میرے بس میں نہیں ریکنیشن کے بغیر ہمیشہ ہمیشہ شیر کہتے رہنا ناممکن ہے میں نے کئی ایسے شورا سے زیادہ اچھے شیر کہیں ہیں جنہیں ناقدوں نے ریکنیز کیا ہے یقینا میری ذات یا میرے شیر یا دونوں میں کوئی ایسا عیب ہے جو اسے قابل اتنا نہیں سمجھ رہا گیا دس پندرہ سال تک جھک مارنے کے بعد جب میں نے وزیر آغا کی نئی شائری پر ایک دویز کتاب دیکھی جس میں چھوٹے سے چھوٹے شائر کا ذکر تھا لیکن میرا نام تک نہیں تھا تو میرا دل ٹوٹ گیا جب دس پندرہ سال کی شائرانہ بادیاں پہمائی کا یہ نتیجہ ہے تو آئندہ کس کے لئے شیر کہے جائیں اور ان کی کیا ضرورت ہے میں شائری اور سرکاری ملازمت دونوں میں مسفٹ ہوں جن لوگوں میں ملنے جننے سے شائر ہلقہ شورہ میں قابل قبول ہوتا ہے ان کو میں کبھی ملا ہی نہیں یا ملا تو رسمن اسی طرح سیول سیورس آف پاکستان میں مشکل سے میرے دو یا تین رفیق ہیں اس طرح تارک الدنیا ہو کر رہنے میں سرا سر قصور میرا ہے کچھ دل میں یہ گمان بھی ہے کہ اکثر شورہ مجھے اس لئے ملے ہیں کہ میں سرکاری افسر ہوں اور اکثر سرکاری افسر مجھے اس لئے ملے ہیں کہ ان کی ڈرائنگ روم کے نشستوں میں میرا شائر ہونا ان کے تفنن تباہ کا باعث ہے میرے ملک کے معاشرے میں اپنے جامد نظریہ کے علاوہ کسی اور نظریہ کو قبول کرنا تو کیا برداشت کرنے تک کا ظرف نہیں جوش ملیہ آبادی جیسے جید عالم اور کبیر شائر یہاں حکومت اور عوام دونوں کے ہاتھوں زلیل ہوتے رہے ہیں میں اور میرے تمام ہم اثر ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں لہٰذا جب معاشرہ ایک فرد کو قبول نہ کرے اور فرد اس معاشرے سے مسالحت پر آمادہ نہ ہو تو شیر لکھتے رہنا جیسی عبس اور فضول کوئی اور بات نہیں ہو سکتی آخری بار ملو آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں کوئی اور تقاضہ نہ کریں چاکے وعدہ نہ سلے زخمِ تمنہ نہ کھلے سانس ہموار رہے شمہ کی لوہ تک نہ ہلے باتیں بس اتنی کہ لمحے انہیں آ کر گن جائیں آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے اب نہ حیجان و جنوں کا نہ حکایات کا وقت اب نہ تجدید وفا کا نہ شکایات کا وقت لڑ گئی شہرِ حوادث میں مطائے الفاظ اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے آج تک تم سے رگے جان کے کئی رشتے تھے کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے پھر نہ دہکیں گے کبھی آرز و رخصار ملو ماتمی ہیں دم رخصد در دیوار ملو پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو آخری بار ملو سپردگی کا یہ عالم سپردگی کا یہ عالم کہ جیسے نغمہ و رنگ ہوا زمین فضا بے کران خلا آفاق تمام عالم روحانیاں تمام حواس بگھل کے حلقے یک آرزو میں ڈھل جائیں ہر ایک پور میں کھل جائیں سینکڑوں گرہیں ہر ایک قطرہ شبنم میں سوز قلزم ہو رچی ہوئی ہے بدن میں لہو کی قوس قضا یقین ہی نہیں آتا کہ جیسے یہ تم ہو اور ایک ہم ہیں شکار ہزار اندیشہ تمام کرب و تجسس تمام وہم و گمان زبان پہ قفل تلسمات و روز و شب ڈالے خیال و خواب کی آہٹ سے چونکنے والے کوئی رفیق جنو کوئی سات مرہم روایتاں بھی نہ دیکھے ہماری سمت کہ ہم ہزار مسلحتوں کو شمار کرتے ہیں تب ایک زخم جگر اختیار کرتے ہیں بزدل آج ایک افسروں کے حلقے میں ایک ماتوب ما تہت آیا اپنے افکار کا حساب لیے اپنے ایمان کی کتاب لیے ماتحد کے ضعیف آنکھوں میں ایک بجھتی ہوئی ذہانت تھی افسروں کے لطیف لہجے میں قہر تھا زہر تھا خطابت تھی یہ ہر ایک دن کا واقعہ اس دن صرف اس اہمیت کا حامل تھا کہ شرافت کے زوم کے باوصف میں بھی ان افسروں میں شامل تھا شہناز سے جو مصطفی زہدی کا تعلق تھا وہ ہم سب کو معلوم ہے کوہ نظام میں کوئی چھے نظمیں ہیں شہناز کے لیے ان میں سے میں صرف دو مختصر کیونکہ وقت کم ہے فنکار خود نہ تھی میرے فن کی شریک تھی وہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی اترا تھا جس پہ باب حیاء کا ورق ورق بستر کے ایک ایک شکن کی شریک تھی وہ ایک اعتبار سے آتش میں ایک اعتبار سے آتش پرست تھا وہ سارے زاویوں سے چمن کی شریک تھی وہ ہمجلی سے سانہ ہی زہمت نشات آسائش سلیب و رسن کی شریک تھی ناقابل بیان اندھیرے کے باوجود میری دعائے صبح وطن کی شریک تھی دنیا میں ایک سال کی مدت کا قرب تھا دل میں کئی ہزار قرن کی شریک تھی شہناز خود کو تاراج کرو زندگیاں کم کر لو جتنا چاہو دل شوریدہ کا ماتم کر لو تاب وحشت کسی سہرا کسی زندہ میں نہیں اس قدر چارگری وقت کے امکاں میں نہیں خاطرے جان کے قرینے تو کہاں آئیں گے صرف یہ ہوگا کہ اہباب بچھڑ جائیں گے گھر جو اجڑے تو سمرتے نہیں دیکھے اب تک گھر جو اجڑے تو سمرتے نہیں دیکھے اب تک ایسے ناسور تو بھرتے نہیں دیکھے اب تک تو میں یہ ایک ہی نظر مجھے مصطفی زیادی کی بہت پسند ہے یہ آخری مصطفی زیادی کی آخری نظر ریسٹوران میں ہم ایک چائے کی میز پر آ کر عشق قصہ لے بیٹھے تھے ہر خاتون بڑی کومل تھی مرد نہایت دلوالے تھے موتربران شہر میں ایک نے اس کو فلاتون ہی ٹھہرایا ان کی شریک حیات نے اس پر تن سے جی اچھا فرمایا پادریوں میں ایک یہ بولے عشق گھریلو ہونا تو اس سے نظم شکم برہم ہوتا ہے ایک لڑکی نے پوچھا کیسے ایک خاتون نے یہ فرمایا عشق میں ہے تلوار کی تیزی اور اسی دوران میں اٹھ کر چائے کی پیالی شوہر کو دی ایک گوشہ بالکل خالی تھا تم بھی جو آ جاتی ہم مل رہتے عشق مطلب سب آ جاتے گو ہم مو سے کچھ بھی نہ کہتے ہیں مجاز کی تحریر مجھے ان کی نصر نہیں ملی تو عثمت چختائی نے عارف صاحب عثمت چختائی نے مجاز پر ایک مسمون لکھا ہے اس کے دو پیراگراف مجاز کی ایک نظر یہ اس میں چختائی ہے مجاز کی زندگی کی طرح ان کی سورت شکل بھی کچھ الجی الجی سی ہے لفظوں میں نقش و نگار کو ڈھالنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہوا میں دائرے کھینچنے کی کوشش کرنا تاثرات کے چہرے پر وہ ہمہ ہمی ہے کہ نقش و نگار کچھ سے کچھ بن کے رہ گئے ہیں آنکھیں تو ہیں مگر یہ اندازہ ازحد مشکل ہے کہ ان کی تہہ میں کیا ڈوبا ہوا ہے ایک مبہم سی یاس و ناومیدی مگر ساتھ ساتھ کچھ بنانے کا ارمان کچھ ڈھانے کا حوصلہ کچھ الجھنے اور پریشانیاں جو آج کل کے ہر نوجوان کا آبائی حق بن کر چمٹ گئی ہیں اور ایک ناک جو ستوہ ہونے کی حد سے کپکی گزر چکی ہے جس کی ہڈی شاید بڑھ رہی ہے اور چمڑا چھوٹا پڑتا جاتا ہے اور نہایت ڈرپوک قسم کا سہمہ ہوا دہانہ جو اپنے مالک کے سری الحص اور جذباتی ہونے کا علم بردار ہے مجاز عجیب قسم کا بزدل ہے ویسے تو قلم کے بلبوتے پر وہ خون کی آندھیاں چلوا سکتا ہے سرخ طوفان لا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کے سامنے ایک منی سی چوہیہ کی ٹانگ میں ڈورہ باندھ کر کھردری سڑک پر گھسیٹیں تو وہ رو پڑے گا پچھلے دنوں جب ملک میں فسادات اور جیتے جیتے خون کی ہولی کھیلی گئی تو وہ دماغی طور پر سہم کر کونی میں جب گیا دنیا کو ایک رشتے میں بندھا ہوا دیکھنے کی آرزمند آنکھوں سے جب انسانی کھوپڑیاں سڑک پر پتھروں سے ناریل کی طرح پھوٹتی دیکھیں تو اس کی روح تک لرز اٹھی وہ ایک کئی گھنٹے بے ہوش رہا ناک نقشے کے ناک نقشے کے حساب سے بھی ہاتھ پیر بھی ہیں بال جی بھر کے ملے ہیں جن کے ایک کنارے پر کسی زمانے میں سفید خدر کی ایک ٹوپی اس طرح مولق رہا کرتی تھی کہ ہر وقت ہی معلوم ہوتا تھا کہ اب گری اور اب گری اور شاید غریب کہیں گر پڑی اور اس کی جگہ بالوں والے چائپوشی سے ملتی لیلتی کیپ نے لی لیکن وہ بھی کہیں لال پیلی آدھیاں اڑا لے گئے ہیں یہ مجاز اپنا تعرف خود کروا رہے ہیں اسرار الحق مجاز خوب پہچان لو اسرار ہوں میں خوب پہچان لو اسرار ہوں میں جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں عشق ہی عشق ہے دنیا میری فتنہ اقل سے بیزار ہوں میں عشق ہی عشق ہے دنیا میری فتنہ اقل سے بیزار ہوں میں زندگی کیا ہے گناہ آدم زندگی کیا ہے گناہ آدم زندگی ہے تو گناہگار ہوں میں زندگی ہے تو گناہگار ہوں میں رش کے صد ہوش ہے مستی میری ایسی مستی ہے کہ ہشیار ہوں میں ایسی ایسی مستی ہے کہ حشیار ہوں میں کفر و الہاد سے نفرت ہے مجھے کفر و الہاد سے نفرت ہے مجھے اور مذہب سے بھی بیزار ہوں میں اہلِ دنیا کے لیے ننگ سہی رونقِ انجمنِ یار ہوں میں میری باتوں میں مسیحائی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہوں میں غور و غلمہ کا یہاں ذکر نہیں نوئے انسان کا پرستار ہوں میں ایک لپکتا ہوا شولا ہوں میں ایک چلتی ہوئی تلوار ہوں میں آخری نظم میں ایک چھوٹی سی مجاز کی نظم پیش کر کے اجازت چاہوں گا اس کا عنوان ہے شرارے خود کو بہلانا تھا آخر خود کو بہلاتا رہا میں بائیں سوزے دروں ہستا رہا گاتا رہا مجھ کو احساز فریبِ رنگوبو ہوتا رہا میں مگر پھر بھی فریبِ رنگوبو کھاتا رہا میری دنیا وفا میں کیا سے کیا ہونے لگا ایک دریشہ بند مجھ پر ایک واہ ہونے لگا ایک نگارِ ناز کی پھرنے لگیں آنکھیں مجاز ایک بطے کافر کا دل درداشنا ہونے لگا این ہنگامِ ترب روحِ ترب تھررا گئی دفتن دل کے افق پر ایک گھٹا سی چھا گئی ایک آغوشِ تمنا کا تقاضہ دیکھ کر ایک دل کی سرد محری بھی مجھے یاد آگئی شکریہ